سب نے جو جیل میں گفتگو کی ان کا تو موقع بڑا سخت تھا لیکن جو باہر آپ کی لیڈرشپ ہے ان کا کوئی اتنا ردے ملا میں نظر نہیں آرہا یہ سر آپ نے ورڈ یوز کی ہے کونسٹیٹوشنل ٹیرریزم یہ ڈیجیٹل دہشتگردی کے بعد اب یہ جو آئینی دہشتگردی ہے یہ رانہ صاحب حاصل ہے ترمیم کی حق میں وہ مبارک زیب صاحب اور کچھی صاحب جن کا تعلق پیٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سے ہے ان کی بھی وزیراعظم سے کل ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ اس طرح تو ایک نائب کاسد کا بھی جو سرویس سٹرکچر ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے چینج نہیں کیا جاتا آپ لوگ نے کمپلیٹلی سپریم کورٹ کو بدل کے رکھ دیا ہے چند دنوں کے سپریم کورٹ کے اندر ایک طرح سے ایک اور سپریم کورٹ بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت اگلے دس سال تک اقتدار کے ساتھ چپکے رہنے کا اپنا خوفنا پلین بنا چکی ہے جس کے بعد اب عوام کے لیے مشکلات دن بر دن بڑھتی جائیں گی حکومت اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے نہ صرف انہوں نے ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا بلکہ آئینی بینچز میں بھی حکومت نے اپنی مرضی کے جج لگا دیئے ہیں اس پر آج پی ٹی آئی کے ہمائیوں محمد نے حکومت کے اس اتکندوں کے پیچھے چھپی بارداد کو بن کاب کا دیا آئین پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ابھی یہ جو قانون بنا ہے انہوں نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے وہ آئینی بینچ میں یہ یاد رکھے جو بھی کیس ہوگا وہ جائے گا اگینسٹ ہوگا گورنمنٹ کے کیونکہ فیصلے جو ہوں گی گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہوں گے تو گورنمنٹ ان کو چیلنج کریں گے اور آئینی بینچ ہے اب آئینی بینچ میں گورنمنٹ نے سات ججز کو اپوائنٹ کروا دیا ہے یہ سات ججز جو ہیں یہ گورنمنٹ کے خلاف جو کیسز ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیں گے تو یہ بیسیکلی اس آئینی بینچ جو بنا ہے اس کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ڈیسیزن لیتی ہے غیر آئینی یہ کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن آئینی کر کے ان کے حوالے کر دے گی آپ لوگ کیا کریں گے آپ اس کو چیلنج کریں گے کل بھی جو قانون سازی ہوئی آج خان صاحب نے جو جیل میں گفتگو کی ان کا تو موقع بڑا سخت تھا لیکن جو باہر آپ کی لیڈرشپ ہے ان کا کوئی اتنا ردے مل ہمیں نظر نہیں آرہا دیکھیں میرے لحاظ سے میرے لحاظ سے تو یہ چھبیسویں جو آترامیم ہیں ان کو ہی چیلنج ہونا چاہیے اسی کو ہی روکنا چاہیے جب یہ ختم ہو جائے گا یہ گند جو ختم ہو جائے گا اس میں سے یہ ساری چیزیں جو کہ بیسیکلی ایک کونسٹیوشنل کیا کہہ سکتے ہیں اسے ٹیروریزم ہے جب اس کو ہم سٹاپ کر لیں گے تو ساری چیزیں دوبارہ صحیح جگہ پر صحیح سمجھیں یہ سار آپ نے ورڈ یوز کی ہے کونسٹیوشنل ٹیروریزم یہ ڈیجیٹل دہشتگردی کے بعد اب یہ جو آئینی دہشتگردی ہے یہ نانا صاحب ہس رہے ہیں نانا صاحب یہ آپ جی جی بتائیں بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک بول لینے دیں دیکھیں دہشتگردی کیا ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو خوف دادہ کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیز کرتے ہیں دیکھیں میں ادھر موجود تھا جب پرائی منسٹر نے یہ ذکر کیا اور انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اس چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے کسی اور جماعت کا کیبینٹ میں جو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے انہوں نے کسی اور جماعت سے کیبینہ کو بڑھانی کی بات نہیں کی انہوں نے اپنی ہی جماعت سے وہ مخاطب تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کام چاہیے اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے اور میں کیبینٹ ایکسپینڈ کرنے لگا ہوں اور میں کچھ شفلنگ بھی کروں گا تو میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پی ایم ایل ایم کے پوائنٹ او ویو دیکھیں نا کل وہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے حق میں ووٹ ڈالا ہے ترمیم کے حق میں وہ مبارک زیب صاحب اور کچھی صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سے ہے ان کی بھی وزیراعظم سے کل ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا ان کو شامل کیا جا سکتا ہے کیبینٹ میں وزیراعظم کی ملاقاتیں تو پارلمنٹیرین سے ہوتی رہتی ہیں اور وہ ایک ریگولر فیچر ہے اور کیونکہ انہوں نے جماعت جوائن کی تھی تو ایک انٹرڈکٹری میٹنگ ان سے ہوئی تھی لیکن میرا نہیں خیال کہ کیبینٹ کا جو ہے وہ کوئی وہ انڈپیڈنٹی اس آفیت تو نہیں آپ لوگ ڈال رہے کیبینٹ میں دیکھیں یہ تو پرائیم منسٹر کا پراؤگٹیو ہے میں نے یہ سیوی رکھا اگر اس طرح کیبینٹ میں آ رہے ہیں کیبینٹ میں تو یہ پرائیم منسٹر کا پراؤگٹیو ہے کہ کون آئے گا اور پی ایم ایل این سے ہی ہوگا زیادہ تر اور انہیں یہ بھی کہا کہ میں بڑے میاں صاحب سے مشرع کر کے تو جلد اس کی اوپر کوئی فیصلہ کریں اچھے بریفلی وہ بھی بتا دیں یہ جو پی آئی اے کی نجکاری کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے آپ پی ایم کے کارڈینیٹر ہیں ایکنومک فیس کے تو اب یہ معاملہ اس کو حتمی کریں گے کب تک اس کا ہوگا کیا ہوگا ایک ڈسپوائنٹنگ آؤٹکم آئی لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی حکومت کا کوئی قصور ہے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے حکومت نے جو اس سے پہلے کیئر ٹیکر حکومتی اس نے انٹرنیشنل فینانچل ایڈوائزر جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہائر کیے اور اس فینانچل ایڈوائزر نے جو انٹرنیشنل ہے مکنجی میرے خال سے ان کا نام ہے انہوں نے جو ہے وہ جو فریمورک بنایا اس کے مطابق حکومت نے ایک کیا اور اس کے مطابق جو ہے یہ پروسس چلا اس وقت جو ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن اس کی اوپر ایک تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے جو وزیر آزم جس کو ریویو کریں گے کہ آگے کا اس کا کیا لائے مل ہونا چاہیے کیا ابھی بھی کوئی طریقہ کار ہے اس کو لیکن یہ تیہ ہے کہ ہم اس کو پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس سے رکیں گے نہیں سینیٹر صاحب آج عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا پورا من اتجاج کرنا پڑے گا کب آپ کی جماعت کوئی بڑا اتجاج کرنے جاری ہے ویسے تو علیہ مین صاحب نے نو تاریخ دیوی ہے لیکن کوئی جماعت میں مشاورت ہوئی ہے آگے آپ چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے دیکھیں ہم سب سے پہلے میں میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا آپ نے پی آئیے کی بات کیے دیکھیں پی آئیے کا بسک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں مینجمنٹ پوچھ ہوئے وہ آج بھی دو سو عرب روپے کا ٹرن اوور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل مسئلہ اور یہ یاد رکھیں کہ نائنٹین ایٹی میں ہر چھ منٹ بعد پی آئیے کے جہاز کہیں لائنڈ کرتا تھا دنیا میں اور نائنٹین ایٹی فائیف میں پی آئیے نے ایمیریٹس بنایا تھا اور ان کو دو جہاز دیے تھے اور ای کے ایمیریٹس کراچی کا پہلا جہاز آیا تھا جس کی بیسیس پہ ان کے جو ایبریویشن ہوتے ہیں وہ ای کے ہوتا ہے اس بیسیس پہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوئے جس کی وجہ سے پی آئیے بیٹھنی شروع ہو گئی اور وہ کیا تھا وہ میاں صاحب آگے تھے نائنٹین ایٹی فائیف میں میاں صاحب چیف منسٹر بن گئے اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے پی آئیے کا ستیناس کر دیا آج بھی پی آئیے کو اگر آپ مینج پروپر طریقے سے کر لو تو کر لو لیکن پی آئیے آج سے نقصان دے رہی ہے آج اسی طرح آرنج ٹرینگ بھی نقصان پہ ہے اس میں بھی سبسیڈیز ہو رہی ہیں تو اگر ہم اس کو سبسیڈی پہ چلا سکتے ہیں تو ہم پی آئیے ایز ای سروس جیسے ہم باقی چیزیں کتنی چیزیں ہیں جو پی آئیے میں سر ذرا وقت کی کمی ہے مجھے بریفلی اعتجاج کے حوالے سے بھی بتا دیں اس پر کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا دیکھیں اعتجاج تو میرے خیال میں اعتجاج تو لازم ہوتا جا رہا ہے اور میں اس سے کر رہا ہوں میرے لحاظ سے جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ایک جھوٹ بولا گیا ہے جو انہوں نے خود اپنے ایک تقریر میں کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی تھی ان کو کہا تھا کہ چیز جسز منصور علی شاہر ہے لیکن آخری وقت میں کر دیا ہے دوسرا ابھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے یہ پی ایم 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 اور یہ یاد رکھتا ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کے بھی اعتجاج کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے قانون سازی ہوئی اور اب ایک آئینی بینچ بھی بن گیا مطلب کہ اس طرح تو تو ایک نائب کاسد کا بھی جو سویس سٹرکچر ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے چینج نہیں کیا جاتا آپ لوگوں نے کمپلیٹلی سپریم کورٹ کو بدل کے رکھ دیا ہے چند دنوں کے اتنی تیزی سے تو نہیں بڑا آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں اس کا ذکر تھا پھر ہمارا منشور بھی تھا پھر جب چھبیسویں ترمیم حملانی کی کوشش کی حکومت نے تیز تیزی دکھائی وہ نہیں ہوئی اس کے بعد بہت ایک کنسنسس کی طرف ہم بڑے ہیں جس میں جی ایو آئی ایف اور ایک درجن جماعتوں کے ساتھ کنسنسس ہوا اور پھر آئینی طرح میم پاس ہوئی پھر اس کے بعد تو یہ جوڈیشل کمیشن بننا ہی تھا نا ججز کی تعداد آپ لوگوں نے ڈبل کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں مزید ججز آئیں گے اب آئینی بینچ بن گیا سپریم کورٹ کے اندر ایک طرح سے ایک اور سپریم کورٹ بن گئی ہے دیکھیں چھبیسویں ترمیم کا تو مقصد ہی یہ تھا نا کہ آپ آئینی معاملات کو علیدہ کریں ہم تو آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے آئینی بینچ بن گیا اب کیونکہ آئینی بینچ بن گیا اور دوسرے دیگر معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس نے دیکھنا ہے تو آپ نے پھر ججز کی تعداد بڑھائی ایک اپر لیمٹ ہم نے رکھتی اب یہ تو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے نا کہ وہ ججز کی تعداد تین ججز سے بڑھانا چاہتا ہے پانچ سے بڑھانا چاہتا ہے اب ٹو تھرٹی فور ججز اور کب بڑھانا چاہتا ہے یہ ایتھاریٹی تو اب اس کمیٹی کے پاس آگی کمیشن کے پاس آگی تو آپ کی سارے اکثریت ہے نا ادھر ہماری اکثریت نہیں ہے ادھر بھی اگر اکثریت ہے تو ججز کی اکثریت ہے پانچ تو ججز ہو گئے آپ کے وہاں اور اس کے بعد آپ کے دو اپوزیشن کے میمبرز ہو گئے تو ساتھ کی جو یہ 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 لوگ تو اب کسی پارٹی کے اندر نہیں ہیں نا پتہ ہے رانہ صاحب آج جو جوڈیشل کمیشن سوری جوڈیشل کمیشن نے سربراہ بنایا آئینی بینچ کے امین الدین صاحب جسٹس امین الدین صاحب وہاں پہ جو دیگر تین ججز آئی بان اس کمیشن میں بیٹھے ہیں کسی نے بھی ان کے آنکے میں ووٹ نہیں دیا کیا ہیڈن بیلٹ نہیں تھا اپن ووٹنگ تھی تو دیکھیں یہ تو پھر اب وہاں ان کا پراؤگیٹیو ہے نا کہ کون کس کو جو ہے اور آپ کے وزیر قانون نے آپ کے اٹرنی جرنل نے آپ کے اتحادیوں نے ان لوگوں نے ان کے دیکھیں یہ تو اب وہاں جو جو جوڈیشل کمیشن کا جو فارمیشن ہے آئین کے مطابق وہ اسی طرح چل لیں اور اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا میرے خال سے ہمیں تو اسے متنازہ نہیں بنانا چاہیے اور ابھی آئینی بینچ بنا ہے اس کو بھی ہمیں متنازہ نہیں بنانا چاہیے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ نیوٹرل طریقے سے جو ہے وہ آگے معاملات کو دیکھیں گے اس طرح آپ لوگ نیوٹرل طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں دیکھیں یہ تو جوڈیشری کا تو کام ہے کہ انہوں نے پلڑا کسی طرح بھاری نہیں کرنا اور انشاءاللہ یہی امید رکھنی چاہیے حافظ اب ایک تو جو آپ کی جماعت پر تنقید ہو رہی ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں آئینی بینچ کے اوپر بھی کہ اگر چھبیسمی ترمیم میں آپ لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے تو گزشتہ رات کو جس قسم کی قانون سازی ہوئی جس پہ آپ کی جماعت بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو آپ نے بنیادی طور پر چھبیسمی آئینی ترمیم کروا کے ان لوگوں کو یہ راستہ دکھایا دخال میں جو کچھ کل انہوں نے اسمبلی میں کیا اس کی بنیادی وجہ نہ جمعیت مرمہ اسلام ہے نہ مولانا قدر آمان صاحب ہے نہ اس میں چھبیسمی آئینی ترمیم کا کوئی عمل داخل ہے بلکہ چھبیسمی ترمیم میں جن چیزوں کو ہم پارلیمنٹ کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے منفی چیزیں سمجھتے تھیں جی او ای یا جو ای کی قیادت وہ تو ہم نے سارے نکال دئیے یا حکومت نے بھی تسلیم کیا پی ٹی نے بھی تسلیم کیا حکومت میں شامل پیپلز پارٹی اور سب نے اس کا اعتراب کیا اور تمام جتنے بھی ہمارے لکھاری ہے دانشورہ ہے تجزیہ لکھارہ ہے سب نے کہا کہ مولانا قدر آمان صاحب کی کاوش ان کی محنت اور جد جید تھے وہ جو کچھ اتدائی مسعودے میں حکومت کرنا چاہتے تھے اس کا راستہ مولانا صاحب نے روک لیا لیکن اس کے بعد جو کچھ خل انہوں نے کیا جیسے پریکسٹ اینڈ پروسیچر بل میں انہوں نے ترمیم کی انصداد دیشہ دی ایک ایکٹ میں ترمیم اسی طرح دیگر چیزیں ججز کی تعداد ایٹ میں بھی تبدیلی کی ہے ابھی آئی ہے میں آپ کا جواب اس طرح دیتا ہوں ججز کی تعداد میں اضافہ کی بات آئی جب پہلے در پا کمیٹری بیٹھ گئی تو پی ٹی آئی کے حمد خان نے اور جمعیت علماء اسلام کے کامران سامنے دونوں نے مخالفت کی کیجز جس پر بڈن ہے کیسز کا تو کیسز کی بوچ تو سپریم کورٹ سے زیادہ لور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تھا تقریبا ستائے سے تیس لاک کیسز ہیں تو وہاں سے شروع کر لیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نٹ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ کی گئی حمد خان نے کی کہ آپ کم سے کم چیپ سے تو مشورہ کر لیں چیپ کسز سے اس کے لئے بھی وہ تیار نہیں تھے ان کی ایک سینیٹر نے کہا کہ پارلمنٹ سپریم ہے ہم پابند نہیں ہیں کسی سے مشورہ کرنے کے لئے تو پھر چھویسویں اینی ترمیم کے لئے پھر آپ نے کیوں جیوائی سے مشورہ کیا پابند نہیں ہے ادھر تو کنسنسس آپ کے مفاد میں تھا یہاں جب آپ آ گئے جیس کی اضافے میں ہم کسی کے پابند نہیں ہیں تو اسی چیپ جسٹس سے آپ مشورہ کر لیں جو چیپ جسٹس آپ کو پسند تھا ٹھیک ہے اور ایک عرب پہ انتہاریس کروڑ کی ہندوستان ہے وہاں تینتیس یا چنتیس کی تعداد ہے آپ نے یہاں سترہ سے چونتیس کرتے ہیں لیکن کمیٹری کے اندر پچیس کی بات ہو رہی تھی لیکن نکل گئی چونتیس تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے جہاں جہاں مخالفت مناسب کی جمعیت علماء اسلام نے وہاں مخالفت کی ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی آپ نے دیکھا کہ کیسے حکومت ججوں کی اتداد میں اضافہ کر رہی ہے اور کیسے آئینی بینچ اپنی مرضی کا بنا دیا ہے سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے آئین میں ترمیم کر ڈالی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی فارم فورٹی سیون کی حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے آئینی بینچز میں بھی اپنی مرضی کے جج تینات کر دی ہیں کیونکہ اب جو بھی آئینی معاملہ ہوگا جو بھی آئینی کیس ہوگا وہ اسی آئینی بینچ کے پاس جائے گا جہاں حکومت کی پہلے ہی اکثریت موجود ہے اس طرح ان کے حق میں یہ فیصلے آئیں گے اور یہ عوام پر مسلط رہ پائیں گے ناظرین آپ آج کی ویڈیو کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکع کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ